موسیقی پاکستان میں انیس سن نوے سے ہر سال پانچ پروری کو یوم یک جیسی کشمیر جوش و فروش سے منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا اور کشمیری عوام کی حمایت کرنا ہے یوم یک جیسی کشمیر پر صبح دس بجے سائرن بجائے گئے اور شہادہ کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی افتیار کی گئی اس ماقع پر کشمیریوں سے اظہار یک جیسی کے لیے پہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنای گئی ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کشمیری بھائیوں سے یک جیسی کا اظہار کرنے کے لیے تعلیمی ادانوں سرکاری و غیر سرکاری صدق پر پروگرامز بھی منکت کیے جا رہے ہیں لاہور میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یک جیسی اور کشمیری بھائیوں پر فارتی مظالم کے فلاف تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے کراچی پشاور اور اسلام آباد میں بھی یوم یک جیسی کشمیر کے سلسلے میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ملک کے دیگر شہروں سرگودہ گشمالہ میرپور خالف میں بھی کشمیریوں سے اظہار یک جیسی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اسلام آباد میں یوم یک جیسی کشمیر ریلی سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ تحریک ازادی کے لیے کشمیری جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں جبکہ ہمارے حکمران مودی کو توفہ پیش کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں کشمیر کی ازادی تک بھارت کے ساتھ تجارت کو مسترد کرتے ہیں کشمیری مر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک تصویر ہے کہ یہاں مودی کو بلایا جاتا ہے مودی کو توفہ پیش کیا جاتے ہیں مودی کے ساتھ یاری اور تجارت اور دوستی بنایا جا رہی ہے یہ رویہ حکمرانوں کا یہ عید کشمیر کی سخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادب ہے سراج الحق نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے نائب وزیر خارجہ مقرر کرے کشمیر کاؤز پر پالیسی بھی بنائی جائے پاکستان کی حکومت ایک ریاستی پالیسی بنا لے کشمیر کے حوالے سے تاکہ حکومتوں کے آنے جانے تاکہ پارٹیوں کے آنے جانے سے پالیسیہ تبدیل نہ ہو امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ کشمیریوں کا جذبہ ازادی ناقابل شکست ہے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے ترک صدر فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئے مقبوضہ بیتر مقدس کا مقدمہ لے کر عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پاپ فرانسیس کے پاس ویٹیکن سٹی پہنچ گئے ترک صدر پاپ فرانسیس سے ملاقات میں امریکی صدر کی جانب سے بیتر مقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے گزشتہ 69 سال کے دوران کسی بھی ترک صدر کی جانب سے ویٹیکن کا یہ پہلا دورہ ہے اسے قبل 2016 میں پاپ فرانسیس نے ترکی کا دورہ کیا تھا اس دورے کے دوران دونوں راہنماؤں نے پچاس منٹ طویل پرائیویٹ ملاقات بھی کی تھی ترک صدر کی آمد کے پیش نظر روم میں سیکیروٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے شہر میں ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے لاہور کے موچی گیٹ پر پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آسی زرداری نے کہا کہ نماز شریف پیچینی پھیلا کر ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اب اسے چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر جا کر کشمیر کی بات نہیں کرتے انہوں نے اپنی بادشاہت مضبوط کرنے کے لیے جامہوریت کی جڑیں کاٹی یہ دھرتی پر پوچھ بن چکا ہے مولا اس ناسو سے جان چھڑا تاکہ ہم پاکستان کو دوبارہ بنا سکیں سابق صدر نے شہباز شریف پر بھی کھل کر تنقید کی بولے یہ غیر ملکی کوئلہ منگوا کر پنجاب کی زرخیز زمینیں بنجر کر رہا ہے آج سے زرداری نے الیکشن لنے کا بھی اعلان کر دیا کہا پارلیمنٹ سے بل منظور کرا لیا ہے اب دھاندلی نہیں ہو سکے گی وعدہ ہے کہ الیکشن میں فیرونو کا خاتمہ ہوگا اس دفعہ میں بلاول اور آسفہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں آسے زرداری کا کہنا تھا کہ جامہوریت کی خادر پندھرہ سال جیل کاٹی زرفکار بھٹو پھانسی پر چڑھے بینظیر کراچی میں حملے کے باوجود دوبارہ جامہوریت کے لیے باہر نکلی آج بھی پیپس پارٹی وہ طاقت رکھتی ہے کہ ان کی پیدا کرتا مسائل حل کر سکے لاہور کے موچی گیٹ پر پیپس پارٹی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آسی زرداری نے کہا کہ نماز شیف پر چینی پھیلا کر ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اب اسے چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر جا کر کشمیر کی بات نہیں کرتے انہوں نے اپنی بادشاہت مضبوط کرنے کے لیے جامہوریت کی جڑیں کاٹی یہ دھرتی پر پوچھ بن چکا ہے مولا اس ناسو سے جان چھوڑا تاکہ ہم پاکستان کو دوبارہ بنا سکیں سابق صدر نے شہباز شریف پر بھی کھل کر تنقید کی بولے یہ غیر ملکی کوئلہ منگوا کر پنجاب کی زرخیز زمینیں بنجر کر رہا ہے آسی زرداری نے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا کہا پارلیمنٹ سے بل منظور کرا لیا ہے اب دھاندلی نہیں ہو سکے گی وعدہ ہے کہ الیکشن میں فیرونو کا خاتمہ ہوگا اس دفعہ میں بلاول اور آسفہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں آسی زرداری کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی خادر پندرہ سال جیل کاٹی ذرفکار بھٹو پھانسی پر چڑھے بینظیر کراچی میں حملے کے باوجود دوبارہ جمہوریت کے لیے باہر نکلی آج بھی پیپس پارٹی وہ طاقت رکھتی ہے کہ ان کے پیدا کرتا مسائل حل کر سکے موسیقی